گستاخ ہیں یا گستاخوں کے حامی ہیں ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے آپ کی کہاں سے ہوگی سوچا کبھی وہ ٹی وی میں انکر بیٹھے ہوئے مولوی تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تمہیں اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو جب تمہیں کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے کیسے بولتے ہو اس وقت تمہیں کوئی ہوا کوئی نہیں ہوتا کہ جی ہوا کا رخ کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے ہم نفرتیں نہ بڑھائیں آگ نہ بڑھکائیں اس وقت تو اپنی پوری بڑھاس نکالتے ہو تو تمہیں تمہاری عزت یا تمہارے جو آقا ہوں گے جن کا تم کھاتے ہو ان کی عزت پیاری ہوگی ہمیں نبی کی عزت پیاری ہے اور اس معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں میرے دوستو اور بزرگو عذاب کو یوم کی طرف اضافہ کرنے میں اشارہ کیا ہے کہ اس دن سے ان کا عذاب شروع ہو گیا دن میں بھی رات میں بھی ان کا عذاب یہ بڑے دن کا عذاب اس لیے کہ وہ بڑا عذاب تھا تو اس کو بڑا دن کہا گیا آپ کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا دن اس میں یہ واقعہ ہوا حضرت شعب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو قوموں کی طرف دو امتوں کی طرف آئے یہ بھی کہا گیا پہلے اصحاب مدین کی طرف اور پھر اصحاب اعکا یہ اعکا بھی بستی کا نام تھا اصحاب مدین ایک لڑائی میں مارے گئے اور یہ اصحاب اعکا وہ ان کے بارے میں لڑائی کہا جاتا ہے یا چمک یا گرج اس میں مارے گئے یہ اصحاب اعکا اس بادل جو سائبان چھتری کی طرح آیا تھا اس کے نیچے مارے گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچازاد بائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرماتے ہیں یا اللہ ان کو کتاب کا علم اطاف فرما ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا سب سے پہلی تفسیر ان کی ہے مشہور تو وہ فرماتے ہیں جو بیان کرے کہ عذاب یوم الزلہ کیا تھا تو وہ گویا اس کی تقزیب کرتا ہے ان کی مراد یہ کہ اس وقت وہ تمام برباد ہو گئے تباہ ہو گئے پھر اس کی خبر کون دیتا ان میں سے تو بچا کوئی نہیں ان میں سے تو کوئی رہا نہیں کہ بتاتا کہ کیا آیا تھا تو انسانی خبر اس معاملے میں نہیں قرآن نے جو خبر دی ہے جو نبی نے خبر دی ہے اس کے مطابق بتا رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا تو اب ہمارے پاس حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت حود حضرت سالے حضرت شعب علیہ السلام کا سارا بیان ہم نے سن کر کیا نتیجہ نکالنا ہے کہ جس قوم نے بھی نبی کی تقزیب کی نبی کو جھٹلایا ایمان نہیں لائے نبی کے خلاف باتیں کی نبی کی گستاخی کی نبی کو تمسخر کیا وہ سارے برباد ہوئے وہ سارے وہ سارے برباد ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا انہا فی ذالکا لا آیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تو سمجھدار وہی ہے جو سن کر سیکھے اپنے آپ کو اس غلطی میں مبتلا نہ کرے وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں بہت مسلمان نہیں تھے حضرت شعب علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم باقی سارے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے اس کا اتارا ہوا ہے کسی انسان کا کلام ادھر ادھر کوئی دھیان نہ کر لینا میرے دوستوں اور بزرگوں خلاصہ پھر پیش کروں نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا نبی کی گستاخی کرنا بے عدبی کرنا کافروں کا طریقہ کس کا طریقہ کافروں کا طریقہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے آنکھ کان ناک پورا جسم اس میں جو صلاحیتیں ہیں یہ کس نے دی ہیں اللہ نے دیئے تو جیسا اللہ کہے ویسا ہی ان کا استعمال ہونا اللہ نے دیئے تو اللہ نے استعمال بھی بتا دیا اب اللہ کا بتایا ہوا چھوڑ کر اپنے طریقے نکالیں گے تو بتائیے پھر ہم سے غلطیاں ہوں گی یا نہیں تو اس پہ ہم توبہ کر لیں اللہ نے ہمارے لئے توبہ رکھی ہے توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سے نعمتیں چھنتی ہیں اور یا پھر ہمیں اس کی جگہ سزا ملتی ہے آپ نے یہ بھی سن لیا انبیاء پر بد گمانی برا گمان کرنا کفر ہے کسی اور بندے کے بارے میں بد گمانی کی ہے اس پہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں غلط گمان کرنے پہ لیکن وہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے نبی کے بارے میں بد گمانی کہیے گا کفر ہے بندے کو کافر بنا دیتی ہے یہاں ایک بات پھر آپ کو سنا دوں علماء اسلام اسلام کے عالم دین کے عالم سچے کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں کسی کو کافر بناتے نہیں پھر جی فلانے نے کافر کہہ دیا کافر بناتے نہیں ہیں کوئی کفر کرے تو اس کا کفر بتاتے ہیں کافر بناتے نہیں کسی کا کفر ہو تو بتاتے ہیں کہ تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بتانا کیا جرم ہے اونچی تو مولویوں پہ یہ کہنا کہ یہ تو کفر کافر بنا دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انبیاء کے معاملے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نبی کی عزت تعظیم ہم پر لازم قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے کہا ہم نے بھیجا ہے اپنے حبیب کو مبشر نظیر بنا کر سنو تم نے کیا کرنا یہ شاہد ہیں مبشر ہیں نظیر ہیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُصَبِّحُوْهُ بُکْرَتَوْ وَأْسِيلَةُ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ نے تسبیح کا ذکر بعد میں کیا ہے نبی کی تعظیم کا ذکر پہلے کیا ہے ایمان لاتے ہی پہلی چیز لازم کیا ہے نبی کی تعظیم کیا ہے عبادت اسی کی قبول ہوگی جو نبی کی تعظیم کرتا ہے شیطان کی لاکھوں برس کی عبادت کیوں قبول نہیں ہوئی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی تو جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان بن جاتا ہے تو ہمیں نبی کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہے ان پر بدگمانی بھی نہیں آپس میں ہمارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں بعض کفر ہوتے ہیں تو نبی پر بدگمانی یہ کفر ہے اور باز زن باز گمان فرض ہوتے ہیں ہمارے اس کی تفصیل جب کبھی آئے گی تو میرے دوستوں اور بزرگوں نبوت اتنا بڑا منصب ہے اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم لاکھوں برس نماز پڑھیں عربوں خربوں روپیہ خیرات کر دیں سینکڑوں حج کر لیں ہم تب بھی نبی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہیں برابر ہونا یا مثل ہونا تو دور کی بات غیر صحابی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو غیر نبی نبی کے درجے کو کیسے پہنچے گا اس معاملے کو لوگ نہیں سمجھتے وہ نبی کے بارے میں صرف یہی کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنا ہے ان کا بس یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی تعظیم لازمی ہے اس میں کوئی بھی رعایت 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 نہیں نہیں گنجائش ہی نہیں ہے اب حیران ہوں دیکھو قرآن کا موجزہ اعجاز دیکھو آیت آئیے تفسیر میں جو مسلسل بیان ہو رہا ہے آپ کے ملک میں وہی باتیں ہو رہی ہیں گیٹ پہ جو بھی کھڑا ہے نا اس کو یاد دلائیں کہ جو اندر آئیں ان کو کہیں فون بند کر کے آئیں اور جو مسجد میں جان بور کر فون بجائے اللہ کرے اس کا فون چوری ہو جائے ورنہ میں یہاں پر اگر آپ لوگ اسی طرح تنگ کریں گے جرمانہ لگا دوں گا جس کا فون بجائے گا وہ پانچ سو روپیہ مسجد کو دے گا اسی وقت کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں سیکھنا چاہتے خدا کے لئے آپ کے بھلے کے لئے کہہ رہا ہوں عدب کریں مسجد کا عدب کریں دروشی پڑھیں مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ السیدنا ورنہ محمد وعالی وصحابی و بارک و صلی اللہ آپ کے ملک کے حالات دیکھ لیں آپ کے وزیر آزم کہلانے والے نے کتنی عمر ہو گئی ان کی پینسٹھ سال کے قریب ہو گئی باسٹھ سال میں تو شادی کی تھی اس نے تیسری پینسٹھ سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے پینسٹھ سال میں اس کا زبان اس کی زبان کہیں اور نہیں فسلی جتنی مرتبہ فسلی ہے نبی کے ذکر پہ فسلی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ کے پاس یوٹیوب میں سارا ریکارڈ موجود ہے جب کبھی اس نے نبی کے حوالے سے بات کی ہے اس کی زبان کیوں فسلتی ہے کسی اور کے ذکر پہ کیوں نہیں فسلتی کبھی نبی کے لیے اس نے پاگل کا لفظ کہہ دیا اب اس نے نیا لفظ زلیل کہہ دیا ہے ماں صلی اللہ نبی کے لیے زلیل کا لفظ کہہ گیا وہ اور اس پر کوئی توبہ نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے اس نے کہہ دیا کہہ دیا اس کے چیلے آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں اس کی نیت یہ نہیں تھی وہ نہیں تھی حالانکہ خود جرنل اسمبلی میں دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ نبی کی عزت کرو تو خود کیوں نہیں کرتے خود مثال بنو نا کتنے افسوس کی بات جب وہ اپنا حلف اٹھا رہے تھے اس وقت خاتم النبیین کا لفظ مو سے نہیں نکلا دو مرتبہ حضور کے لیے غلط لفظ سے پہلے کہہ چکے اب یہ پھر کہہ دیا ہے چونکہ وزیر آزم ہے لہذا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کیا اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے اِنَّ بَتْشَا رَبِّكَ لَشَدِيدِ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور یہ اس کے حبیب کا معاملہ ہے وہ اپنے حبیب کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا سگا چچا ابو لہب رشتے میں سگا چچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مو سے غلط لفظ نکل گئے اللہ نے اس کی مزمت میں سورت اتاری تبت یادا ابی لہبم وطب ولید بن مغیرہ مکہ میں بڑا سردار اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا تھا اس کے مو سے نبی کے لیے لفظ نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کی دس برائیاں بیان کی اس نے نبی کو مجنون کہہ دیا تھا معاذ اللہ قرآن میں ہے سورہ نون والقلم پڑھ لیں اس نے یہ جب کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی میں آپ کو پوری آیتیں سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سنیں اس ولید بن مغیرہ نے جب نبی کو معاذ اللہ مجنون دیوانہ یا پاگل کہا اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسترون قلم اور ان کے لکھے کی قسم اللہ تعالیٰ قلم کی اور اس کے لکھے کی قسم یاد فرما رہا ہے کونسا قلم مراد ہے یا تو وہ قلم جو لوہ محفوظ پر چلا یا کرامن کاتبین کا قلم جو لکھ رہا ہے یا علماء دین کے قلم جو نبی کی نات لکھ رہے ہیں نبی کی صیرت لکھ رہے ہیں دینی مسائل لکھ رہے ہیں یا مراد نبی کی زبان ہے جس سے علم کے موتی نکل رہے ہیں اور قلم لکھ رہے ہیں اللہ نے پہلے قسم فرمائی نون کی شکل دوات جیسی ہوتی ہے اور قلم دوات میں آپ ڈبو کے لکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے مابوب یہ تجھے پاگل کہنے والے تیرا کلام نہیں سنتے کوئی ہے عالم ان میں جیسا تو عالم ہے اللہ پہلے اپنے حبیب کی شان بیان فرمارا ہے ما انت بنعمت ربکا بمجنون مابوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا سواب ہے شمار ہو سکتا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے آپ کے اخلاق تو بہت عالی ہیں پہلے نبی کی تعریف کر رہا ہے اللہ ان کی شان فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُونَ دیکھنے کی بات ہے کوئی دم جاتا ہے تم بھی دیکھ لوگے وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ پتا چل جائے گا کون مجنون تھا کون دیوانہ تھا اللہ فرما رہا ہے سنیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک جائے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا کا مطلب کیا دیان نہیں دینا ان کی طرف بکتے ہیں تو ان کی بات کی کوئی احسیت کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں ہے وَدُّو لَوْتُ دِهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وہ تو اس عارضو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے اب سنیں اللہ نے پہلے تو نبی کی شان بیان کی ان کے لئے کہہ دیا مابوب ان کی باتوں پہ دیان نہیں دینا اب آگے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اس ولید بن مغیرہ جس نے نبی کے بارے میں مجنون کا لفظ کہا تھا اللہ اس کو جواب دے رہا ہے پہلی بات وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو حَمَّازِنْ مَشْشَائِنْ بِنَمِيمِ الگ الگ کر کے پڑا میں نے زلیل بہت تانے دینے والا اور ادھر کی ادھر لگانے والا مَنَّائِلْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِنْ اَثِيمِ پہلی بات جھوٹی قسمیں بڑی قسمیں کھانے والا زلیل تانے دینے والا ادھر کی ادھر لگانے پھرنے والا کیا کہتے ہیں آپ کے ابھی جمالو کیا کہتے ہیں کوئی ایسا ہی لفظ کہتے ہیں نا ادھر کی ادھر لگانے والا اور پھر اللہ فرما رہا ہے بھلائی سے بڑا روکنے والا گناہگار عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ نون القلم انتیسوں پارہ ہے جا کے گھر میں دیکھ لینا یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اللہ فرماتا ہے وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا گناہگار درشت خو سخت مزاج کا ہے اور اس پر تُرہ یہ ایک ہے اصلی باپ کا نہیں ہے اصل اس کی درست اس کی اصل درست جس کو آپ اردو میں حرام زادہ کہتے ہیں جب اس نے یہ باتیں سنی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا گھر گیا اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میری دس برائیاں بیان کی ہیں نو مجھ میں ہیں میں جانتا ہوں وہ بلکل صحیح ہے دسویں کا تعلق تجھ سے ہے بتا میں کون ہوں کس کا بیٹا ہوں ماں نے کہا جس کی نو درست ہیں اس کی دسویں بھی درست ہیں یہاں سے علماء امت نے مسئلہ نکالا جو نبی کے بارے میں غلط لفظ کہتا ہے اس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی رگ گڑھ بڑھ ہوتی ہے آرام کا اصل جاتا ہوں سمجھ آئی یہ بات بڑا نازک مسئلہ ہے وہ کافر کرتے تھے آج مسلمان کہلانے والے کریں کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کچھ تقریروں میں کرتے ہیں اور سیاست دان تو آپ کو پتا ہے سارے کے سارے کتنے بڑے جاہل ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ان کو زبان کا وہ ایک وزیر نے کہا تھا جب تک دینی مدرسے ختم نہیں ہوں گے امن نہیں ہوگا مار کھالی نا کل اس نے دین کے خلاف دین کے خلاف باتیں کریں گے تو کیا عزت ملے گی حالانکہ جو کچھ کہتے ہیں جی مولوی لڑتے یہ جو کل لڑے تھے مولوی تھے ڈاکٹر کو تم بہت زیادہ تعلیم یافتہ وکیل کو بہت تعلیم یافتہ کہہ دے دونوں لڑے ہیں نا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پڑے لکھے کتنے تمہارے تہذیب یافتہ ہیں دیکھ لیا نا پوری دنیا کو دکھا دیا جب بھی کہیں خرابی ہوگی جڑ کی طرف جاؤ تو دیکھو بے عدبی ملے گی گستاخی ملے گی اور جہاں یہ ہو وہاں خیر ہوتی خیر ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں زیادہ پرانی بات نہیں ہے زیادہ پرانی بات ممتاز قادری کون تھا پوچھ رہا ہوں آپ سے سپائی حوالدار تھا کانسٹیبل کہیں نام بھی ہوتا ہے کہ ریکارڈ میں کانسٹیبل رہا زیادہ زیادہ ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا بہت زیادہ مدت مل گئی یہ اسائی بن گیا چھٹی ذکر بھی نہیں ہوتا کہیں پوچھتا بھی نہیں کوئی اس کے اپنے ساتھی بھی شاید اس کو نہ پہچانے کچھ عرصے بعد یہ ممتاز قادری پوری دنیا میں کیوں مشہور ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا آٹھ نو میل کلومیٹر تک اس کا جنازہ میں اسی رات سفر سے بیرون ملک سے آیا تھا صبح اس کا جنازہ تھا بہت تھکا ہوا تھا جلسہ کر کے رات کو جب واپس آیا میں نے کہا بھی صبح جنازہ ہے پڑھانے نہیں پڑھنے جانا ہے سب سے مہنگی ٹکٹ میں لے کے گیا باقی سب کو تو سستی مل گئی آخر وقت میں مجھے سب سے مہنگی ٹکٹ ملی میں لے کے گیا وہاں جا کے دیکھا تو ہزاروں علماء تھے بڑے بڑے پیر اور علماء جنازہ پڑھانے نہیں پڑھنے آئے ہوئے تھے وہ اتنی عزت سے گیا اس کا مقصد کو ناموری نہیں تھا اس نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا اس نے سچے جذبے سے کیا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پانسی دے دو رب نے فیصلہ کیا ساری دنیا جنازے میں بھیج دو وہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جنہوں نے فیصلہ کیا آج دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے ان کی پورے خاندان کو کس طرح کیا آل ہو رہا ہے اور اس کو اللہ نے کتنی عزت دی کیوں جو بے عدبی کرتا ہے اس کو کوئی عزت مل سکتی اس کے جنازے نے بتا دیا یہ رب کا فیصلہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں نبی کے بارے میں غلط لفظ اگر کہا ہے تو توبہ کیوں نہیں کرتے معافی کیوں نہیں چاہتے صفائیاں پیش کر رہے ہیں عزرِ گناہ بدتر از گناہ گناہ کی وجہ پیش کرنا یہ تو بڑا گناہ ہوتا ہے میں نے اس لیے گناہ کیا تو تو نے کیا ہے توبہ کر معافی چاہ باقی جو علماء فیصلہ کریں گے تیرے بارے میں وہ ہوگا لیکن نہیں جی آگے سے اس کے جتنے